کسان ہٹ میں فیصلہ لیا گیا ہے سب سے پہلے پردھان مندری ناریندر موڈی کے دوارا کسان سممان ندی کی قسط جاری کر دی گئی ہے کسان سممان ندی کی سطر بھی قسط جاری ہو چکی ہے بڑی جانکاری آپ کو دے رہے ہیں نو کروڑ سے زیادہ کسانوں کو لاب ہونا ہے کسان ہٹ کے لیے ہماری سرکار پتی بدتا کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے پیموڈی نے کہا ہے پیموڈی نے کہا ہے کہ کسان کلیان کے لیے پہلی فائل سائن کر دی گئی ہے تو پہلا قدم جو کسان ہٹ کے لیے آگے بڑھایا گیا ہے یہ تین تصویریں جو آپ دیکھ رہے ہیں دوہزار چودہ دوہزار انیس اور دوہزار چوبیس دوہزار چوبیس موڈی 3.0 کا آگاز ہوا ہے اور سب سے پہلے جو قدم اٹھایا گیا ہے جو کسانوں کی کارے ہٹ میں قدم اٹھاتے ہوئے کیا گیا ہے وہ پہلی کس جاری کر دی گئی ہے مدبھار سنبھالتے ہی کسان سممان ندی کی یہ کس جاری کر دی گئی ہے ستر وی کس تا جس کو جاری کیا گیا ہے پاون گوڈ اور جانکاری دیں گے فون لائن پر موجود ہے پاون گوڈ ماف کیجئے لائیو ہمارے ساتھ اس سمیں موجود ہے سیدھے رکھ کریں گے پاون گوڈ کی طرف پاون گوڈ یہ بہت ہی مہتپون قدم اس قدم کے ساتھ سیدھا سندیش جاتا ہے کہ کسانوں کے لیے یہ سرکار پرتی بد ہے جو پردان منتری نریندر موجود نے خود بھی یہ بات کہی ہے کسان سممان ندی کی ستر وی کس جاری کر دی گئی ہے مہتپون قدم کسانوں کے لیے دیکھیں ظاہر طور پر جس طرح سے پردان منتری نریندر موجودی کو آپ نے تمام جو چنابی جنسواں میں سنا ہوگا یا لگاتار کری سارے کاریکرموں میں سنا ہوگا کہ وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہماری سرکار جو ہے وہ کسانوں کے لیے سمرپت ہے اور کسانوں کے ہتھ کے فیصلے لگاتار لیتی رہی ہے تو یہی آج درش آپ کو دیکھنے کو ملا جب اپنے تیسرے کاریکار میں کل انہوں نے شپت گھنے سماروں میں شپت لی اور اس کے بعد میں جب آپ آج پدبار گھنے کرنے پہنچے تو انہوں نے سب سے پہلا جو فیصلہ لیا وہ کسان سممان ندھی کو جاری کرنے کے لیے انہوں نے سترے بھی جو کسٹ ہے کسان سممان ندھی کی اس کو جاری کرنے کے لیے کاغج پر ہستاکچھر کیے اور اس پوری کسان سممان ندھی کی یہ بات کریں تو نو دسمالہ تیس تیس لاکھ کروڑ کسان ہیں ان کو یہ کس جائے گی تقریباً بیس آیار کروڑ کا ڈسٹریبوشن ہونا ہے تو لگاتار جو ہے سرکار جو ہے کسانوں کے ہتھ کے فیصلے لیتی رہی ہے اور جیسے ہی آج پردان منطری نے اپنا پدبار پردان منطری کا ریالہ پہنچ کر سمالا تو سب سے پہلا جو ہستاکچھر جو تھا وہ جو ہے وہ کسان سممان ندھی جاری کرنے کو لے کر پردان منطری نے آج کیا اور کہیں نہ کہیں پھر سے ایک بڑا سندیش جو ہے وہ پردان منطری نے دیا ہے کہ ہماری کسان جو ہے ہماری سرکار جو ہے وہ کسانوں کے لیے سمرپت ہے کسانوں کے ہتھ کے فیصلے لیتی ہے اور یہ بڑا سندیش آج پھر سے پردان منطری نے پہلی جو اپنا فیصلہ ہے اس کو ہستاکچھر کر کے لیے ہے پوانگوڑ اس بات سے یہ بھی سمجھا جا سکتا ہے جو آج شام کو پانچ بجے جو موڈی کیابینیٹ کی پہلی بیٹھک ہونی ہے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ سو دن کا جو آگے روڈمیپ تیار ہونا ہے سو دن کے جو آگے کامکاج ہونے بہر مہتپون ہو جاتے ہیں وہ سو دن جس پہ سرکار اپنا آکشن دکھاتی ہے تو یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ جو پہلا قدم پردان منطری نریندر موڈی نے کسانوں کی اٹھنے اٹھایا ہے آج جو چرچہ ہوگی جو بیٹھک ہوگی سو دن کا جو روڈمیپ تیار ہوگا اس میں بھی کسان اہم جگہ پائیں گے اہم مددہ رہنے والے ہیں دیکھیں اگر آپ بی جے پی کا چنا پرچار دیکھیں تو انہوں نے جو ہے وہ گیان کے فورمولے پر کام کیا تھا گیان کی لگاتار چرچہ کرتے تھے جی فور گریب وائی فور یوہ اے فور انداتا اور این فور ناری شکتی تو ایسے میں اگر کیونکہ پردان منتری نارید مودی کا جو پورا کونسیپ ہے گیان کا اس میں انداتا کی بہت مہتھپون بھوکا ہے اور جب پردان منتری نارید مودی نے شپت گرن سمارو سے پہلے تمام سمبابت منتریوں کے ساتھ چائے پر چرچہ کی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ شپت گرن کرتے ہی آپ لوگ کو لگاتار کام میں جھٹ جانا ہے دیش کو دو اجار سیتالیس تک جو بکست بھارت بنانے کا جو ایک لکش ہے پردان منتری کا اس کو لے کر لگاتار آپ کو کام کرنا ہے لگاتار آپ کو مہنت کرنی ہے تو اسی کو لے کر جیسے ہی کل شپت گرن سمارو ہوا اور پردان منتری نے اپنے تیسرے کارکال کی شپت لی تو اس کے ترنت واجہ صبح انہوں نے اپنا پدوہار سمالا اور اس کے بعد میں آج ہی شام کو کیبینیٹ کی بیٹک شام کو پانچ واجے بلالی ہے اور تمام کیندری منتریوں کے ساتھ بیٹھ کر آج پھر سے دو اجار سیتالیس میں بھارت کو کیسے وکست بنانا ہے اس کے ساسا جو سو دن کا روڈ میپ تو تیار کرنے کا تمام لوگوں کو جو انہوں نے کام دیا تھا چناب سے پہلے اس پر سمیتشا کی جائے گی اس پر چرچہ کی جائے گی اس میں کس طرح سے گریبوں کی حت کے فیصلے لینے ہیں کس طرح سے یواؤں کی حت کے فیصلے لینے ہیں اور کس طرح سے ناری شکتی کو اور مجبوط کرنے کے لیے فیصلے لینے ہیں ان سب بشوں کو لگ کر آج کی کیبینیٹ میں چرچہ ہو لیے بیلکل تو یعنی کہ پردھار منتری پت کی شپت لینے کے سولہ گھنٹے کے بعد آپ کہہ یہ جو ایک سب سے بہلا قدم جو پہلی فائل جو پی ایم نے سائن کری ہے وہ کسان ہت کے لیے سائن کی ہے جس میں کسان ہت سے جڑی ہوئے کسان سممان ندی کی ستروی قسط جاری کر دی گئی ہے